اسلام علیکم یاسمین مکان چینل میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں دلی کی بہت زیادہ فیمس ریسپی اگر آپ کبھی دلی آئے ہیں تو آپ نے اس کو ضرور کھایا ہوگا یہ بہت زیادہ چٹپٹی مزیدار ہوتی ہے اور اس کو سبھی کھانا پسند کرتے ہیں ایک تو یہ ہیلتھ کے حساب سے بہت زیادہ ہیلتھی ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کو کھانے میں بھی یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے تو آج ہم بنا رہے ہیں دلیم کی ریسپی آج ہم اوثنٹک حلیم بنا رہے ہیں جو یوپی سائٹ اور دلی میں اسی طریقے سے دلیم بنایا جاتا ہے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ریشے والا دلیم بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بوٹی کے ساتھ میں پسند کرتے ہیں تو جو دلیم میں دلیم بنتا ہے یہ اسی طریقے سے بنتا ہے ریشے والا بھی بنتا ہے اور اس طریقے سے بھی بنتا ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں تو آج دلیم بنانے کے لیے میں نے 500 گرام دلیم لے لیا ہے اور دلیم یعنی اس کو حلیم بھی کہتے ہیں کھچڑا بھی کہتے ہیں اور ہل کے حساب سے یہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے تو حلیم بنانے کے لیے میں نے یہاں پر 500 گرام لے لیا ہے گیہوں اور جو دونوں کو ملا کر کے ہم نے 500 گرام لیا ہے اور اس کپ سے ناب کر کے یہ تقریباً سوا دو کپ کے برابر تھا تو اس کو میں نے تقریباً 5-6 گھنٹے کے لیے اچھی طریقے سے واش کر کے سوک کر دیا تھا تاکہ یہ ایک دم سے سوفٹ ہو جائے جب یہ سوفٹ ہو جاتا ہے تو آسانی سے یہ گل جاتا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے ہو جاتا ہے جب یہ آسانی سے گل جاتا ہے جب یہ میش کرنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی آرام آرام سے جب یہ پکتا رہے گا تو بہت اچھا پک کر تیار ہوتا ہے تو یہ 500 گرام ہے ہمارے پاس میں باقی کی ڈالیں لی ہوئی ہیں میں نے آپ کسی بھی کپ سے یا کٹوری سے یا کسی بھی چیز سے آپ ناب کر کے اپنا میجرمنٹ کر سکتے ہیں تو ہاف کپ میں نے یہاں پر چنی کی ڈال لے لیا ہے ون فورتھ کپ میں نے یہاں پر چاول لیا ہے کچھا باسمتی رائس لیا ہے دو ٹیبل سپون میں نے یہاں پر لیا ہے تور ڈال اور ون فورتھ کپ کے برابر میں نے یہاں پر اڑت کی دھولی دال لی ہے کیونکہ اس دال کو تھوڑا سا لیسی بناتی ہے یہ دال تو اس لیے اسے تھوڑا سا زیادہ لے لیں تو ون فورتھ کپ لے لی ہے اور دو ٹیبل سپون میں نے مون کی دال دھولی لے لی ہے اور دو ٹیبل سپون مسور کی دھولی دال لے لی ہے یہ ساری دالیں اور چاول ہیں ہمارے پاس میں اسے ہم اچھی طریقے سے واش کریں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے اس کو بھی سوک کر دیں گے تو دلیم کو بائل کرنے کے لیے کچھ مسالوں کی ضرورت ہوگی ایک ٹی سپون ہم نے اوپر تک بھر کا دھنیا لے لیا ہے ہاپ ٹی سپون ہلدی پاورڈر لیا ہے اور ایک ٹی سپون ریڈ سیلی پاورڈر ایک ٹی سپون ہم نے سالٹ لیا ہے اسے آپ ہم نے ٹیسٹ کا اکورڈنگ ایٹ کریں لیکن اس کو بعد میں ایجسٹ کیا جا سکتا ہے اس لیے تھوڑا ہی ڈالیں دو ٹیس پاعت کو ہم نے توڑ لیا ہے اور دو اپیس لے لیا ہے ہم نے سینیمن سٹک کے تو یہ سارے مسالے ڈال کر کے ہم دلیم کو بوائل کر لیں گے اور ایک ٹی سپون ڈالیں گے جنجا گالک پیسٹ دلیم پکانے کے لیے میں نے 1 kg گوشت لے لیا ہے اور میں نے یہاں پر ریڈ میٹ لیا ہے آپ اسے مٹن میں بنا سکتے ہیں چکن میں بنا سکتے ہیں اور یہ ہڈی والا میں نے گوشت لیا ہے سات میں جو اس کی بوٹیاں ہیں وہ میڈیم سائز کی ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے اور اس میں تھوڑی سی چربی بھی ہونی چاہیے جس سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑیا ہوتا ہے تو اسے ہم پکائیں گے تب آپ کو اس کے مسالے مینشن کریں گے تو سب سے پہلے ہم دلیم بوائل کرنے رکھ دیتے ہیں 2 لیٹر پانی ہم نے دلیم بوائل کرنے کے لیے رکھائے اس میں ڈالا 1 tablespoon جنجا گالک پیسٹ اب اس کے اندر ہم مسالے ایٹ کر دیں گے جو ہم نے آپ کو مینشن کی ہے اچھے سے ہم اسے مکس کر لیں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر دلیم ایٹ کر دیں گے کیونکہ پانی کے اندر ہمارے اوبال آ رہے ہیں تو ایک پریشر ہم اس میں ہائی فلیم پہ لگائیں گے اس کے بعد میں تقریباً 30 منٹ کے لیے بلکل سلو کر دیں گے فلیم کو تاکہ یہ آرام آرام سے پکتا رہے اور اسٹیم میں جتنی دیریہ آرام سے پکے گا اتنے ہی زیادہ یہ اچھا بن کر تیار ہوگا ایک سے دو ٹیبل اسمون ہم نے اس کے اندر آئیل ایٹ کیا ہے تاکہ دلیم جب بوائل ہو تو یہ اوپر نہ نکلے اسے ہم لٹ کور کریں گے ہائی فلیم پر ایک پریشر لے لیں گے دلیم کو پکا کر ہم نے تیار کر لیا ہے ایک پریشر ہائی فلیم پر اس کے بعد میں ہم نے تقریباً 35 سے 40 منٹ کے لیے اس کو کوک کیا ہے تو اب اسے ہم چیک کر لیں گے دلیم ہمارا اچھی طریقے سے گل چکا ہے اور نیچے یہ بلکل بھی نہیں لگا ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر پانی ڈال دیا پھر گیس کا فلیم سرو کر دیا جس کے وجہ سے دلیم تو اچھی طریقے سے گل گیا ہے لیکن یہ نیچے لگا نہیں ہے تلے پہ بلکل بھی نہیں لگا ہے یہ دیکھئے اب اسے ہم چیک کریں گے دلیم ہمارا ایک دم سے سوفٹ ہو چکا ہے جیسا کہ ہمیں چاہیے یہ دیکھیں ایک دم سے میش ہو جائے گا تو اب اسے ہم تھوڑا سا گھوٹ لیں گے نیچے سے ہم نے فلیم آن کر دیا ہے اور اب ہم اس کو گھوٹیں گے تو یہاں پر میں نے لکڑی کا میشر لیا ہے اس طریقے کا سبی کے گھروں میں موجود ہوتا ہے ہم اس کو اسی سے گھوٹیں گے اور تقریباً 2-3 منٹ کو گھوٹنے کے بعد ہم اسے دوسرے برتن میں ٹراسفر کر لیں گے جس میں ہم ساری چیزوں کو اسیمبل کریں گے دالوں کو سوک ہوئے تقریباً 15-20 منٹ ہو چکے ہیں اب اس کو ہم کوک کر لیں گے تو یہاں پر میں نے تقریباً ایک لیٹر کے برابر پانی کو گرم کرنے کے لیے رکھا ہے اس میں ڈالیں گے 1-4 ٹی اسپون کے برابر ہلری پاورر اور اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر 1-4 ٹی اسپون ڈالیں گے سالٹ اور اس کے اندر ہم ڈالیں ایٹ کر لیں گے اور 2 پریشر لے رہیں گے ہم اسے میڈیم فلیم پر اور اس کو اسی کی سٹیم میں چھوڑ دیں گے تاکہ ڈالیں ہماری اچھی طریقے سے کوک ہو جائیں دالیں ایک دم سے سوفٹ ہونے تک ہم انہیں کوک کریں گے تو دو پریشر جب ہائی فلیم پر یا میڈیم فلیم پر آپ لے لیں گے اور اس کو اسی کی سٹیم میں چھوڑ دیں گے دلیگ کو ہم نے تقریباً 5 سے 7 منٹ کے لئے کوک کر لیا ہے دالیں ہماری کوک ہو چکی ہیں اور اس کو ہم نے تھوڑا سا میچ کر لیا ہے اب اس کو ہم اسیمبر کر لیں گے یہاں پر میں نے ویرسل کے اندر اس کو اسیمبر کرنا ہے تو اب اس کے اندر ہم دال بھی ایٹ کر لیں گے کیونکہ دال بھی ہمارے اچھی سے بوائل ہو چکی ہیں تو دالوں کو ہم اچھی طریقے سے میکس کریں گے ساتھی ہم اس کے اندر پانی ایٹ کر دیں گے کیونکہ یہ بلکل گاڑا ہے اس کو پتلا رکھیں گے ہم کیونکہ اس کی جو تھکنس ہے وہ کافی زیادہ پتلی ہونے چاہیے رکھنے کے بعد میں دلیم بہت زیادہ گاڑا ہو جاتا ہے وہ کھانے میں پھر اچھا نہیں لگتا تو اس کی تھکنس کو آپ یہیں پہ ایٹ جس کر لیجئے اگر آپ کو گاڑا لگے تو یہاں پر آپ اس میں پانی ڈالنے تو یہ دیکھئے اس میں میں تھوڑا سا پانی اور ایٹ کروں گی کیونکہ ابھی بھی یہ بہت زیادہ گاڑا ہے اس میں تھوڑا سا پانی میں اور ایٹ کروں گی دلیم کی تھکنس ہماری پرفیکٹ ہو چکی ہے اس طریقے کا ہمیں چاہیے تو گیس کا فلیم ہم ایک وال آنے کے بعد میں سلو کر دیں گے اسے بندرہ سے بیس منٹ کے لیے کوک کریں گے تب تک ہم اس کا کورما بنا کر تیار کر لیں گے تو اب ہم کورما بنا کر تیار کریں گے تو کوکر کے اندر میں نے تھوڑا زیادہ ہی آئل ڈالا ہے تقریباً یہ میں نے ایک کپ سے تھوڑا زیادہ آئل لیا ہے اس کو ہم نے گرم کرنے رکھا ہے اور کھڑے گرم مسالوں میں ہم نے یہاں ایک تیار سپون زیرہ لے لیا ہے تین ہم نے بے لیف لیا ہے تین چار پیس ہم نے یہاں پر سینیمن اسٹک کے لے لیا ہے اس کے علاوہ ہم نے ایک بلیٹ لیا ہے جاویتری کا یہاں پر تھوڑا سا پیس ہمارے پاس میں ہے یہ سٹار انیز ایک تیار سپون لوگ اور کالی میرز دونوں ہیں دو بڑی الائچی ہیں چار سے پانچ ہم نے یہاں پر لے لی ہیں یہ چھوٹی الائچی ان سب کا میں نے مو کھول لیا ہے تاکہ یہ جو کورما ہے بہت زیادہ فلیور فل بنے کیونکہ اس کا پورا جو ٹیسٹ ہے یہ ہی ہمارے حلیم کے اندر آئے گا تو جب ہم کورما بنا کر تیار کر لیں گے تو ان مسالوں میں سے جتنے بھی ہمارے ہاتھ آئیں گے ان سب کو باہر نکال لیں گے تو یہ ہم آئل کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں میں نے فلیم میں نے بلکل سلو کر لیا ہے اور اب اس کے اندر یہ ہم آئٹ کریں گے دو ٹیبل اسپون اوپر تک دھر کا گھنچا گالک پیسٹ اور اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے گوشت فلیم ہائی کر دیا ہے میں نے اسے دو تین منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ اس طرح سے چلائیں گے اور جنجر گالک پیسٹ کے ساتھ میں ہم اسے تقریباً دو منٹ کے لیے اسی طرح سے کوک کر لیں گے تاکہ گوشت کا کلر چین ہو جائے تھوڑی سی اسمیل اس کی ختم ہو جائے تو اس میں تقریباً دو بڑے سائز کی پیاز کو میں نے گولڈن براؤن کر کے لے لیا ہے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے یہ ساری پیاز تو بہت زیادہ ہے یہ میں نے دو بڑے سائز کی پیاز اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں اسے بھی ہم اس کے ساتھ ایسے ہی رہا رہنے دیں گے ابھی باقی کے مسالے ہیں ہمارے پاس میں دو سے ڈھائی ٹیبل اسپون ہم نے یہاں پہ کورینڈر پاورڈر لے لیا ہے ایک ٹیبل اسپون میں نے یہاں پہ ریڈ چلی پاورڈر لیا ہے ایک ٹیسپون اوپر تک بھر کر میں نے یہاں پہ بھونا کٹا ہوا زیرہ لے لیا ہے ایک ٹیبل اسپون میں نے یہاں سالٹ لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے حلدی پاورڈر لے لیا ہے وہ ہم ساری چیزیں اسی میں آئٹ کر لیں گے گوشت کو مسالے کے ساتھ میں ہم تقریباً 5 سے 7 منٹ کے لیے اچھی طریقے سے بھونیں گے کہ مسالے بھی بھون جائے گوشت بھی ہمارا اچھی طریقے سے بھون کر تیار ہو اس میں آپ کو اگر پانی ڈالنے کی ضرورت پڑے تو آپ اس کے اندر پانی بھی آئٹ کریں تاکہ مسالے اور گوشت ہمارا اچھی طریقے سے بھون کر تیار ہو تو گوشت کو ہم نے تقریباً 15 منٹ کے لیے بھون کا تیار کیا ہے تاکہ مسالو کی جو خوشبو ہے وہ آنے لگے گوشت کا کچھاپن ختم ہو جائے تو یہ 15 منٹ تک ہم نے اس کو بھونا ہے ہم نے اس کے اندر جو آئل زیادہ ایڈ کیا ہے کیونکہ یہ آئل پورے دلیم کا ہے ہم اس میں اوپر سے ترقہ بلکل نہیں لگائیں گے اس کے اوپر سے ہی جو تری اتاریں گے وہی یوز کریں گے تو اس سے ہمارا جو فلیور ہے بہت اچھا ہو جاتا ہے اس میں 3 سے 4 ٹیبل سپون کے برابر دہی ڈال رہی ہوں میں بس 3 سے 4 ٹیبل سپون ہی ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر کافی ساری پیاز کا یوز کیا ہے اسے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور اب اس کے اندر ہم پانی ایڈ کریں گے تو پانی ہمیں تقریباً 1 سے 1,5 کپ کے برابر ایڈ کرنا ہے کہ گوشت ہمارا اچھی طریقے سے گل جائے تو گوشت ہمارا ایسا گلہ ہوا ہونا چاہیے کہ بوٹی جب ہم توڑیں چمسے تو آسان اسے ٹوٹ جائے اتنا گلہ ہوا گوشت ہم کو چاہیے تو ہم اس کو لیٹ کور کر دیں گے گیس کا فلیم ہائی ہے اور اسے ایک پریشر آ جانے دیں گے اس کے بعد میں فلیم میڈیم کر دیں گے اور تقریباً اسے 10 منٹ کے لئے کوک کریں گے جب تک ہمارا گوشت سوفٹ ہو جائے گا آپ اپنے کوکر کا ٹائمنگ دیکھ سکتے ہیں اگر اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے تو آپ اپنے حساب سے اسے کوک کر سکتے ہیں تو گوشت کو ہم نے تقریباً 20 منٹ کے لئے کوک کر لیا تھا اب اسے ہم کھول کر چیک کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس کے اندر کافی زیادہ پانی دیکھ رہا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ اس کی جو پیس ہے ایک پیس کو نکال کر کے ہم چیک کریں گے کہ یہ گلے ہیں یا نہیں گلے اگر ابھی بھی تھوڑی کسر ہوگی تو اسے ہم دوبارہ سے گل آ لیں گے تو یہ دیکھیں گوشت کے پیسز اچھی طریقے سے گل گئے ہیں چمت سے آسانی سے ٹوٹ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ گوشت ہمارا اچھے سے گل چکا ہے تو گیسہ فلیم ہائی کریں گے اور اسے دو تین منٹ بھوننے کے بعد میں اس پی سے تری اتاریں گے تو پہلے ہم دو تین منٹ اسے اور بھون لیتے ہیں دو تین منٹ بھوننے کے بعد میں کورمے کو اب اس کے اندر سے ہم تری نکال دیں گے تو کوگر کو ہم تھوڑا سا تیڑا کریں گے اس طرح سے اور اس میں سے تری نکال دیں گے ساری نہیں نکال لیے اتنی کہ ہمیں جتنی ضرورت ہو اوپر سے تو کورمے کو بھونتے ہوئے تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں پورما اچھی طریقے سے بھون گیا ہے دانے دات مسالہ ہمارا بھون کر تیار ہو گیا ہے تو اب اس کو ہم ڈالیں گے حلیم کے اوپر تو دلیم کو پکتے ہوئے اتنا ہی ٹائم ہوا ہے جتنا کورما ہمارا بن کر تیار ہوا ہے تب سے ہی ہمارا سرو فلیم پہ چل رہا تھا اور یہ پک رہا تھا تو یہ دیکھئے دلیم کی جو کنسسٹینسی ہے ایک دم سے پرفیکٹ ہو چکی ہے نہ یہ بہت زیادہ گاڑا ہے نہ ہی بہت زیادہ پتلا ہے ایک دم سے دلیم ویسا بن چکا ہے جیسے کہ ہمیں چاہیے بہت زیادہ میشی جو دلیم ہوتا ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے تھوڑا سا کھڑا کھڑا ہونا چاہیے تھوڑا سا دیکھتا ہوا اور کھائیں آپ تو آپ کو پتا چلے کہ آپ کچھ کھا رہے ہیں تو یہ ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم اٹھا کر کے کورما ایڈ کر دیں گے اور جب ہم اس کے اندر کورما ایڈ کر لیں گے پھر اس کے بعد میں ہم اس کے اندر ساری چیزیں چیک کریں گے تو اب ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے اس میں جتنے بھی کھڑے گرم مسالے تھے بھونتے بھونتے ہم نے سارے نکال دیا ہیں جتنے بھی ہمارے سامنے آئے تو ان سب کو ہم نے نکال لیا ہے دیکھیں دلیم کتنا زیادہ بڑیا لگ رہا ہے اس میں ہم تھوڑی سی ہری ملچے باریک چوب کر کے رکھیں گے وہ ایڈ کر دیتے ہیں تھوڑا سا ہم ہرا دھنیا اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اسی میں ڈالیں گے ہم تھوڑی سی جولین کٹی ہوئی ادھرک اچھی طریقے سے اسے میکس کر لیں گے اسے میں ایڈ کیا جا سکتا ہے اس وقت دلیم کو ہم نے دو تین منٹ کے لیے کوئی کر لیا ہے اسے زیادہ ہمیں نہیں پکانے تو فلیم ہم آف کر لیں گے اور اس کو کر لیں گے ڈش آؤٹ تو یہ دیکھیں دلیم ہمارا کتنا زیادہ پڑیا دیکھ رہا ہے بہت ہی مزیدار لگتا ہے یہ تو فلیم آف کر لیں گے آپ کریں گے ڈش آؤٹ تو بہت ہی شاندار بہت مزے کا بن کر تیار ہوا ہے دلیم ہمارا یہ دیکھیں بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں کھانے میں بھی یہ بہت زیادہ تیسٹ ہی ہوتا ہے آپ اس کو ایسے ہی کھائیے رمضان میں بنا سکتے ہیں افتار کے ٹائم پر بنا سکتے ہیں سب کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گا ویسے میں اس کو پلاو کے ساتھ میں سرف کرنے جا رہی ہوں جو اس کو تیسٹ کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے اور آپ اس کو سرف کریں تھوڑی سی ان چیزوں کے ساتھ میں تھوڑی ہم نے جولین کٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں ہم نے ہری مرچے بارک بارک چوپ کی ہیں براؤن کی ہوئی انین ہے ہرا دھنیا ان ساری چیزوں کو ڈال کر کے آپ اس کو سرف کیجئے بہت مزہ آنے والا ہے تو بنائیے کھائیے اور بتائیے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے ریسپی پسند آنے پر لائک کریں شیئر کریں چینل کو میرے سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا حاضر ہو جاؤں گی ایک نئی ریسپی میں تب تک کے لیے رکھیے گا اپنا اور اپنوں کا خیال اللہ حافظ